تو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے مال کی بنیاد پر دیوبن میں بھی کفرکہ ڈالنے کوشش کی اور جاتے ہیں کہ جماعتیں ٹکرائیں تاکہ کام بن ہو جائے پورا ملک من کی کوشش ہے اب جو ہے وہاں پر جو مخلص تھے مفتی نومان بمبئی کے ہیں ان کو نکلوا دیا بہت کسی وجہ کے اور مولانا یوسف تاولی جو ہیں ناتی میں تعلیمات تھے انہوں نے اس لئے استفادے دیا کہ کچھ لوگ شرارت کر رہے ہیں اور بلا وجہ مولانا ساتھ کے خلاف ہنگامہ اور غلط بیانی کر رہے ہیں اس لئے انہوں نے استفادے دیا اور اپنے جو مولی مصاب ہیں جو علی کر کے پروفیسر عبدالمنان کے بیٹے ہیں شرارتی آدمی ہیں اور شاجیسی آدمی ہیں ان کو نائب مفتی بنا دیا تو بہت سار لوگوں کو مولانا آساد اللہ جو سلطان پوری ہے بہترین مفتی تھے بلکہ دارالفتا کے ذمہ دورہ میں تھے ان کو ہٹا دیا تو یہ سارا اہلِ مالک کا فتنہ وہاں بھی چل رہا ہے لیکن الحمدللہ وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے بہت جلدی میں بہت جلدی حق آلیب آ جائے گا اور وہاں پر ان لوگوں کا اہلِ مالک مالک سے تبلیغ اگر چلتی تو دنیا میں نبیوں کو خدا پہاڑ سونے کے دے کر بھیجتے مال دے کر بھیجتے تو مہارس کر رہا تھا اب تازہ صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان کے تین چار آدمی آئے ہیں اس میں یہ حسان ہے جو مالدار ترین آدمی ہیں نواشر کے برادری کے ہیں نواشر کے بعد دوسرے مالدار ترین آدمی ہیں اور نائیم بڑھ ہے جو فلمی اور ایکٹر ہیں ڈراموں کو سب جانتے ہیں جو ڈرامے اور فلم دیکھتے رہتے ہیں یہ مالا تاریخ جمیل کے گروپ کے لوگ ہیں اور یہ نائیم بڑھ صاحب آئے ہوں تھے تین چار مہنے پہلے مصورات کی جماعت لے کر اور یہ یہ میں کہتا ہوں پاکستانی بنی ہے یہ پاکستانی بنیوں کا گروپ ہے اس میں یامین ہے کراچی کے اور یہ لوگ ہیں اور کچھ رائے بن میں بیٹھ ہوئے ہیں تو یہ دونوں بنیے گجرات کے اور پاکستان کے یہ تبلیغ کو قوضہ کرنا چاہتا ہے ہائیجے کرنا چاہتا ہے مالک قبل بہتے پر آئے تھے مصورات کی جماعت لے کا ہے تو انہوں نے یہاں پر سارے بیانات کیے اور جو بھی جن کے دلوں میں مرس تھا جو شورا والوں کا ان کو اپنے ساتھ ملا ہے پھر باقیدہ منصوبے کے تحت میں آئے اب مولی فہیم جو ہے وہاں پر جو عبدالوحب صاحب کے خادیم بنے ہوئے ہیں ان کے خاص لوگوں میں ہیں تو یہاں پر انہیں بلکمند کے مرکز میں بھی ان کا بیان ہوا نائم صاحب کا ڈیزبری کے جمرات کے مرکز میں یعنی آج گیارہ تاریخ ایک دس تاریخوں کل ہوا اور یہ واقعہ تا پلاننگ کے ساتھ چالیس پچاس آدمی بلکمند ساتھ ہیں پہلے نام لکھا بھی ہم کے دستاقت کی ہوئے ہیں اور وہاں پر شور مچا کر کہ ہم آلے شورا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور یہ ساکھ پٹل گھٹی آدمی ہے اور یہ انتہائی متعاصف اور قوم پرست نسل پرست آدمی ہے اس نے اعلان کر دیا ہم نے فیصلہ پورے پورے انگلینڈ کے ذمہ داروں نے کون ذمہ دار آیا تھا کہ ساکھ پٹلے صرف اپنے لوگوں کو بلائے تھا مثلا لندن کے امیر بھائی ظل فکار ہیں اور بھائی حاجی عبدالحاف صاحب نے کہا ہے ان کو مرکز شورا آلوں کو بھی کہا ہے بیوزبری والوں کو ذل فکار کے بغر کوئی فیصلہ نہ کریں وہ شرارت کو بھام کے ہونے گئے سب سے بطہر ایک آدمی بھائی آسی ہے برمنگم کے لیکن وہ مولان ساتھ کی ہماری اس لئے ان کو بھی نہیں بلائے اس کاٹ لینجا صرف ڈاکٹر سادی جیسے اپنے دو چار دو آدمیوں کو بلا لیا اور اس طرح پر ویل سے کوئی پاکستانی یہ ہے اور یہ بلکہ بلک بند کے بھی پاکستان حضرات کو شکایت ہے ہمیں پتائے نہیں اور شور مچا کے انہوں نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا سارے مساجد کی شورا والوں کوئی فیصلہ نہیں ہے کیوں کہ ساکھ پٹیل نے اپنے شورا کے چار ساتھی ہے اس وقت میں شورا شبیر داجی صاحب تو کیونکہ ان کے ان کے بھی مراکش کیے تو ان دنوں میں دو مہنے اٹھ سال مراکش مرے تک وہ وہاں پر ہیں رہے یہاں پر حاجی بوستان سب سے سینئر ساتھی ہیں یہ ان کی ہے تو ان کو بھی نہیں پوچھا بھائی عبد المقید بنگا ان کو بھی نہیں پوچھا بلکہ دونے انکار کیا کہ کس نے کہا یہ بینگلور ہمارا مرکز ہے ہمارا مرکز نظام الدین ہے اور حاجی بوستان نے پوری جورت کے ساتھ کہا کہ میں اب یہاں پر بیٹھا ہوں روزانہ بات کروں گا اور جس کے حمد روک دکھاؤ اور انہوں نے بتا کہا کہ یہاں پر بینگلور کی دعوت نہیں چل سکتی میری زندگی میں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ اس طرح حبام منصورہ ہو جائیں گے جس طرح شیطان اور دجال پکھلے کا حفرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اس طرح پکھل جائیں گے اب یہ شور مچا رہے ہیں کچھ بنیے کہ ہم نے فیصلہ کیا فیصلہ کر لیا تم نے اگر تم پچاس آدمی لاسکتے ہو تو آجی بوستان نے کہا ہم ہزار لاسکتے ہیں یہاں پر مشورے کے لیے تم نے اپنے اپنے لوگوں بلا کر اور نئی بٹ یہ وہی اہلِ مال ہے جو مالدار بنیے ہیں یہ دونوں جو آئے ہوئے ہیں اور انہوں نے مولی فہم سے بھی فون کروایا مولی فہم جانتے ہیں یہ وہاں کی وہاں کی جو عالمی شورا کا سرگنہ ہے وہاں پر تو اس سے کہا ہاں ہاں حاجی صاحب ہوش میں حاجی صاحب خوش ہے حاجی صاحب یہ اس طرح فون کروایا اس طرح لوگوں چکمہ دیا انہوں نے اور حاجی بوستان صاحب محمد ڈٹے ہوئے ہیں اور یہاں بھی کل آج 11 تاریخ 10 تاریخ میں جمعرات کس نے ماں میں کیا امیر ضرفقار صاحب کو انہوں نے پوچھا یہ کیا بھائی تم لوگ نے کیولہ بدل لیا عالم شورا کا ساتھ چل گیا مرکز بدل گیا امیر کون تمہارا انہوں نے کہا ہمارا مرکز نظام الدین ہے اور وہ ہی رہے گا ہمیشہ ہمارا امیر مولا صاحب ہیں وہ ہی رہیں گے اور یہاں کوئی بات نہیں ہوگی کوئی بینگلور کی بات نہیں ہوگی کوئی آلی مشورا کی بات نہیں ہوگی سولت سکندر جو ہمارا متحرک تنی ساتھی ہے ان کا مرکز کہا کیا کیا تم نے کیا کر کہا تم امیر بدل کر آیا ہوں کہتے ہیں بلکل نہیں وہ تو یہ تبلیغ میں مشہرم ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے اس کے باسمولی جاتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا سب نے سن لیا یہ ساکھ بٹن نے بددیانتی سے اس کو کہا دیا کہ ہم نے سب نے فیصلہ کر لیا یہ غلط بات ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوا اگر وہ پچاس لاسکتے ہیں تو پانچ ہزار ہم بھی لاسکتے ہیں وہاں پر تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر یہ ساکھ ایک غلط یہ اس طرح کے تاثر دیا گیا اور وہاں پر جو ہے وہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا وہاں پر حاجی بوستان نے کہا کہ یہ مرکز جو ہے حفر جی کے مشورے سے حافظ پٹیل اور ان کے شورانے بنایا تھا اور ساری دنیا جانتی ہے کہ جانتی ہے یہاں کے انٹریلیجنس جانتی ہے سب جانتے یہاں کے کہ یہ جتنی مرکز ہیں نظام الدین کی برانچیں ہیں اگر یہ ایمانداری ہے اس کے خلاف بغاوت اور غداری کرنی ہے تو الگ اپنا پرکز بنا کر کرو وہاں بیٹھ کر تم نہیں کر سکتے اور یہ بات نہیں چل سکی نہیں چل سکی وہاں سے تو چاہ چار میں تین شورہ ہے اس سے بھی مشورہ عساق پٹیل نے کیا اسے کس نے امیر بنایا یہ خود ہی بن بیٹھا ہے یہ کس نے نظام الدین سے کس نے بنایا میں یہاں کشورہ کے ساتھ ہوں نے بنایا اور یہ جو اس طرح جو حرکتیں کر رہا ہے یہ قابل برداشت نہیں ہے اور آپ سارے پوری دنیا کے یہاں پر گجھراتی ایک لاکھ ہوں گے ایک دیڑھ لاکھ تین ملین مسلمان ہیں ایک ملینہ زیادہ پاکستانی ہے پھر عرب ممالک کے ہے ترکی کے ہے سومالیا کے ہیں سوڈان کے ہیں افریقے ممالک کے ہیں یہ کوئی بھی نظام الدین کا مرکز ماننے کے لئے تیار دیں بینگلور کیا چیز میں کبھی با علمی یا روحانی یا دینی کوئی مرکز رہے دہلی مرکز رہے خواج بختی اور کاکی جو نظام الدین اولیاء خواج ماننے چشتی کا خلیفہ ہیں نظام الدین اولیاء سے لے کر اور یہ سو ساتھ تک جو آنسوب ہے مولانا علیاء کے وہاں پر ان کے والد مولانا اسماعیل صاحب کے اور محورج جی مولانا عشان صاحب کے مولانا حارون کے تو یہ کیا یہ یہ عمارتیں منا کر مرکز بنا لیں گئی ہے تبلیغ چلتی ہے تو میں نے کہا یہ جو جو ہو رہا ہے ایک فطرہ ہے یہ اور یہ جو خوش ہو رہا ہے چند نادان دوست یہ غلط بات ہے یہ کسی نے نہیں بنایا اور انشاءاللہ بھی فیصلہ ہونا باقی ہے سوڑا سا مشورہ لے کر جاتے ہم کہ محصورات کے فلنسے کٹھا رہا ہے تو اس ساتھ پڑھ لے ابھی میں فیصلہ نہیں کرتا تھا سارے ملکوں یہ کیسا تو نے فیصلہ کر لیا جب چھوٹے مشورے کے لئے تو سارے ملکوں جمع کرتا ہے چند اپنے لوگوں کو بھلا کرتا تو نے فیصلہ کر لیا اور کہتا ہے فیصلہ ہو گیا یہ بلکل نہیں ہوا یہ فیصلہ اور یہ فیصلہ ہونا بھی باقی ہے اور یہ فیصلہ رہے گا ہمیشہ کہ مرکز نظام الدین بنگیوالنمجد ہے اور رہے گی اس کو کوئی نہیں ہٹتا تو ہمارس کر رہا تھا کہ یہاں پر جو فتنہ ہوا غلط قبریں فیلائے جا رہے ہیں کرائے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں شوشل میڈیا پر اور یہ باتیں کر رہے ہیں اور عساق پڑھل عساق پڑھل کی حشت کیا ہے اس کو دامیر بنوانے خود رہاں پودا جگہاں سوکتا اس طرح ہوگیا اس کو دامیر بنا بیٹھائی ہے تو میں اس کر رہا تھا کہ وہاں پر بھی الحمدللہ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں لندن کے کسی مرکز میں ہاں بلک بنوالے کر لیں گے وہ کر رہے ہیں بینگلور جماعت والی بھروچی جو حافظ ساتھ کا چیلہ بنا ہوا تھا حافظ پڑھل ساتھ کا اور ان سے اگردار ہی کس نے شبیر رضائی سے پوچھو کہ حافظ پڑھل نے مرتے مرتے آخری وقت میں بھی ڈاکٹر کو لانا تیمائیت کرنا ہے شبیر کی زمائیت یہ کہا کہ شبیر یہ احمد لات اور یہ ابراہم دولہ کیا کر رہے ہیں یہ کون سا مرکز بنانے چاہتے ہیں کون سی تبلیغی کر رہے ہیں مولانا ساتھ سے ہٹ کر حافظ پڑھل آخر تک یہ کہتے رہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ یہ جو ایک فتنہ ہے اور اللہ تعالی سے فتنے سے بچنے کی دعا بھی کرنے چاہیے اور ملاوث نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہر دور میں فتنے آتے رہے ہیں اور یہ قیامت یہ قریب کا دور ہے فتنے بارش کے قطر ان طرح پر آئیں گے اور آتے رہیں گے ہمیں اصل مرکز سے استعمالیت کے ساتھ باقی رہنا ہے تو الحمدللہ اس وقت میں میں پوری ہمارا کوئی مرکز نہیں بدلہ ہے نظام الدینی مرکز ہے وہیں جب آتے جائیں گی اور وہاں پر بھی شورا کے دونوں ساتھیوں نے کہا ڈیوزبری میں کہ یہاں پر کوئی دعوت بنگلور کینے چلے گی نظام الدین دعوت چلتی رہی ہے اور یہ بلکہ ہم کہیں گے یہاں کے وزیر داخلہ کو بھی جو شر پسند لوگ وزارت داخلہ خط لکھنا پڑے گا کہ جو شر پسند لوگ یہاں پر مسلمانوں تفرقہ ڈالنے کے لئے آ رہے ہیں بنگلور کے نام تھے ان کے وزار نہ دیا جائے تمہارا اس کر رہا تھا کہ اس وقت میں ایک امت پر ایک فتنہ ان اہل مال نے دیکھو حضور نے فرمایا راستہ خلال اللہ خطیہ مال تو اس زمانے کے لوگوں کے بارے میں فرمایا تو آج کی اہل مال یہ جو دجالوں کے شیطانوں کے چیلے ہیں یہ ہر دین کے اس پر مال کی بنیاد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں یہ انشاءاللہ نہیں ہوگا مخلصین اور تقوی والے وہ ہی کامیاب ہوں گے اور آج تک ویاں ہوتے رہیں گے اور تب یہ کام انشاءاللہ اس ہی شان سے چلے گا دیکھئے یہ اللہ تعالیٰ جب حق کو ابھارنا چاہتے ہیں تو پہلے باطل کو ابھارتے ہیں ہر نبیوں کے ساتھ ہی ہوتا رہا سو سال سے حق ابھرنے کے انتظار میں تھا جس طرح مولین صاحب رحمت اللہ نے تقویٰ پر چلا ہے تھا اب حبرت جی مولین نام کے دور میں رحمت اللہ ان لوگوں نے حبرت کو حصار میں لے لیا اور یہ مال جمع کرنا شروع کر دیا بہت حرکت نے کب اس نام کا تفصل تھا کن کن حرکت اس نے مال جمع کیا تو اب مولانا سعید نے پھر منا کیا کہ کوئی آپ دیکھئے شعبی رحمت اللہ کی روایت ہے کہ انہوں نے فرما کہ اسلام میں سب سے پڑا رکھنا کب پڑا سب سے پڑی کمزوری کب کہاں پیدا ہوئی انہوں نے فرمایا حبرت عمد اللہ نے بہت بڑے بڑے صحابہ کو جو عشر مباشرہ تھے جلیل قدر جن کے بارے خطرہ خطرہ تھا کہ وہ جائیں گے لوگ صرف ان سے جھوٹ جائیں گے مدین سے کر جائیں گے مرکز سے کر جائیں گے ان کو روک رکھا بڑے 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 نامات اور بڑے بڑے پیسے بھی دیتے رہے لیکن جانے نہیں دیا حتیٰ کہ جہاد میں حبرت زبیر اطلاع طالعہ نے عبابقہ صدیق اطلاع تو نباسے ہیں حضرت آیشہ کی بہن رفت اسما کے بیٹے ہیں عشر مباشرہ میں ہیں انہوں نے جہاد میں جانا کہا نہیں تم یہیں رہو کیونکہ خطرہ تھا کہ لوگ پھر مدینہ اور امیر المہمینین اور مرکز سے کر جائیں گے یہ بڑے بڑے لوگوں کو جہاں نہیں جانے دیا اور حبرت عثمان رضا نجاز دے دی تو سارا فتنہ پھیلا اور ہر جگہ پر لوگ جو ہے وہ جا کر اپنا اپنے ہلکہ بنا لیا گروہ بندی سارے شروع ہو گئی تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں انہیں جانے نہیں انہوں نے دیکھا کہ اب مولان ساتھ روکر ہیں تو انہوں جس طرح ایک بیل اپنے لگان سوڑا کر آؤڑ جاتا ہے گھوڑا بیل اس طرح آؤٹ ہو گئے اب ہمیں مالداروں کے پیسے آ رہے ہیں ان کے پاس کروڑوں کی تعداد میں یہ اڑھوڑے پر ابھی ملیشیا ابھی فلان جگہ فلان جگہ اور اپنی تقریر ہیں اسلام میں اور تبلیغ میں کبھی بھی بزرگ نام پر نے جمع کیا گیا کبھی بیان سے پہل اعلان ہوا فلان بزرگ کا اعلان ہوگا اب ان کے نام پر ساری تقریر ہیں بیان دے رہے ہیں یہ کبھی غجرات میں بھی اس قابل نہیں تھا کسی کوئی بات سنی جائے اور یہ کہاں سے عالم شورا کے ذمہ ترمان کیا یہ تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ افراد اپنی شکشیت کے نام پر کر رہے ہیں اور لوگ کاٹ رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے میں آپ کو کہتا ہوں آپ دیکھیں گے میں تو سال دو سال جیتنی میری زندگی ہے لوگ دیکھیں کہ ان کا بہت بڑا حشر ہوگا سستہ تک مریں گے ان کو کوئی ان کو پوچھنے والے نہیں ہوگا کیونکہ امت کا توڑنا یہ سب سے بڑا فدن ہے سو سال کی مہرت کو کا پانی فیرنا معلی علیہ اور معلین اسماعید اور حفرد جی معلی صاحب کی اور اپنی طرف لوگوں کو جمع کرنا اور امت کو یہ نئے ترکی کو خلاف اسماع نے توڑکا یہ کیا یورپ نے اور یہ یہ تبلیغ کا نام سے کر رہے ہیں امت میں تقسیم کر رہے ہیں تفریقہ کر رہے ہیں مرکز سے کاٹ رہے ہیں اپنے ساتھ تمہارا مرکز بنا ہے نہ کبھی بنے گا انشاءاللہ کسی جگہ نہیں بنے گا اس لئے کہ تمہاری نیت ہم خوٹ ہیں تم اپنی شخصیت بس انہیں مال جمع کرنا ہے اور مولانا سعید نے روکا تھا دامت برکات ہم نے لیکن یہ ان کو پتا ہے کہ ہمیں تو مال والے میرے ہاتھ میں ہیں ہمارے ہاتھ میں ہم جو چاہیں گے کہنے مال کے بنیاد پر دنیا میں کوئی دن کام نہ ہوا ہے نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ ابھی مختصر اتنی بات کی ہے آئندہ ابھی جمعہ میں جانا ہے حافظ مولانا رفی عثمانی مفتی آزم پاکستان تشریعہ لائے بھی ہیں اور جمعہ کا وقت ہو گیا ان کے ساتھ جمعہ بھی پڑھنا ہے کھانا بھی کھانا سارا دن ساتھ گزارنا ہے تو ابھی زیادہ میرے پاس وقت نہیں ہے انشاءاللہ انکریب تفصیل سے باتیں ہم آپ کے سامدارس کریں گے